بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعی کے آداب جماعی کا مطلب ہے جسم میں ذرا تناؤ سستی آ کر موں کا کھل جانا نمبر ایک جماعی کو حد تل امکان یعنی اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی کوشش کرنا حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جتنا ممکن ہو اتنا روکے کیونکہ شیطان موں میں داخل ہو جاتا ہے نمبر دو جماعی کے وقت موں پر بایا ہاتھ رکھ لینا حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو جماعی آئے تو اپنے موں پر بایا ہاتھ رکھ لیں کیونکہ شیطان موں میں داخل ہو جاتا ہے جماعی آئے تو بہتر یہ ہے کہ موں بند کرنے کی کوشش کرے اگر موں کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی پشت کو موں پر رکھ لیں نمبر تین جماعی کے وقت ہاں ہاں کی آواز نہ نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جماعی کے وقت ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان کہکہ لگاتا ہے جماعی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کیونکہ جماعی شیطان کی جانب سے ہے جو عبادت میں کاہلی اور سستی کا سبب ہوتا ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے جس وقت کوئی جماعی رہتا ہے یعنی موں کھولتا ہے تو شیطان اس سے ہستا ہے کہکہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے